اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم ہے خیر مقدم ہے میرے اس چینل پر اور معاف کیجئے میں لیٹ ہو چکا ہوں گیارہ دن کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں فل ویڈیو شاٹ ویڈیو دوستو آتی رہتی ہے تو شادہ بھائی نے کس طریقے سے ایکس مسلم کو پکڑا ہے اور کس طریقے سے اس کو پھٹ لگائی ہے کس طریقے سے اس کو دھویا ہے تو وہ دیکھنا ہے آج ہمیں ویڈیو پورا دیکھئے آخر تک دیکھئے ویڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ ایکس مسلم کے بارے میں پول کھل چکے سکے ان کی اور ان کے بارے میں لوگوں کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے آج کل نون مسلم جو ہے ایکس مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ ایکس مسلم بن کر لوگوں گمراہ کرنے کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ ایکس مسلم ہوتے ہی نہیں ہیں وہ نون مسلم ہوتے ہیں اچھا مطلب کہ ایکس مسلم بھائے آپ تو مسلمان تھے پہلے ہے کی نہیں آپ ایکس مسلم ہیں تو آپ تو جانتے ہوں گے کہ جو جنازی کی نماز ہوتی ہے جنازی کی نماز اس کی آزان کہاں پہ دیا جاتا ہے مسجد میں یا قبرستان میں نماز جہاں پڑھا جاتا ہے وہ ہی اجام دیا جاتا ہے یس ایکس مسلم بھائے کیا بولنا ہے آپ کو کیا حال ہے بھائی صحیح صحیح حال ہے آپ کا حال کیا ہے آپ ایکس مسلم ہیں میرے بھائے ہاں بھائی آپ ایکس مسلم ہیں ہاں چلیے تو آپ ایکس مسلم ہیں یہ مطلب کہ کیا وجہ رہا آپ کا ایکس مسلم بننے کا یہ پوچھا میں نہیں کیا وجہ رہا آپ جو رہا ہے وہ غ retiring وجہ جو رہا وہ رہا ہے یہropolہight میں جا ہوں سے ہوں یا کوئی وجہ بتائیے گا آپ کیا بتائیں تھوڑا پیسے کمی تھی تو ادھر والے میں مل جاتا ہے پیسہ کمی تھا تو ان لوگوں نے دے دیا تو آپ ایک مسلم بن جائے کیا کرے اگر مان کے چلیے ابھی میں آپ کو پیسے دے دوں زیادہ تو آپ ادھر آ جائیے گا کل کو کوئی اور آپ کو پیسہ دے گا تو آپ ادھر بھی جل جائیے گا پیسے کا کھیل ہے اب کوئی دے نہیں رہا ہے بھگوان دے رہا ہے اوپر والے دے رہا کیا کریں اب کہیں سے مل جائے تو سوڑ تھوڑی دیں گے تو یہ ایک مسلم بن جائے سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے آپ کیوں بتائیں نہیں مل رہا ہے نہیں مل رہا نہیں تو پھر کیوں بنے ہوئے ابھی آپ نے بولا کہ پیسہ کے کھیل ہے ابھی جلدی بول کل سوڑ پنویل نکلنا ہے آرے وہ بات میں ابھی وہ بات کرنے ابھی آرے وہ بات کرنے اسی لئے تو آج سٹریم کر رہے جتنے مطلب کی یہ سکیم ہے سکیم سمجھتے سکیم کس کو بولتے سکیم بولا جاتا ہے سکیم کس کو بچائے جا رہا ہے آپ ایک مسلم ہے کی نہیں یہ مجھے کنفرم ایک بار بتا دے فائنل ہاں کنفرم آپ ایک مسلم ہے ہاں تو کیوں بنے یہ آپ کو نہیں پتا یہ بھول گیا ٹھیک ہے یار اب ایک چیز میں اکیلا آدمی ہم اپنے آپ کو کتنا تاریف کرو ہیں ہر باد میں جہاں جاؤ مسجد میں جاؤ تپر بھی انہیں کی تاریف کرو جدھر جاؤ اس واجے سے آپ نے اسلام چھوڑے مطلق کی تاریف اللہ کی کرنی پڑی اس واجے سے نہیں اللہ کی بات تو الگ ہے جس کے لئے اپنے نماز پڑھ رہا ہے تو کس کے لئے نماز پڑھ لیتے ہیں جو نکل جاتا ہے فتوہ نکال لیتے ہیں جے سری رام نہیں کہنا چاہیے کہا لکھائے کتاب میں آپ انڈیان ہیں ہاں انڈیان آپ انڈیان ہیں آپ انڈیان ہیں تو آپ چین چین سپورٹ کر سکتے ہیں اگن cheap چین آرمی کو سپورٹ کر سکتے ہیں کیوں نہیں اگن boiled سپورٹ آپ چیز اگر آپ کے خلاف جاتی یا کوئی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کے اگینس میں جا رہی ہے تو آپ کو وہ منع کریں گے کہ آپ نہیں بول سکتے ٹھیک ہے نا اس لیے آپ کو منع کرتے یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کچھ بھی بول سکتے آپ گالیاں دے سکتے آپ کچھ بھی کر سکتے ٹھیک ہے اچھا مطلب کہ ایک مسلم بھائے آپ تو مسلمان تھے پہلے ہے کی نہیں آپ ایک مسلم ہیں تو آپ تو جانتے ہوں گے کہ جو جنازی کی نماز ہوتی ہے جنازی کی نماز اس کی آزان کہاں پہ دیا جاتا ہے مسجد میں یا کبریشتان میں آزان کہاں دیا جاتا ہے جناازی کی نماز جو ہم لوگ کبریشتان میں پڑھتے جا کر کے بھائے جناازی لیکن ازان کہاں دیا جاتا ہے اس کا مطلب مسجد میں دیکھے جاتے ہیں یا قبرستان میں اس کا ازان دے دیتے ہیں مسجد میں پہلے نماز پڑھا جاتا ہے ازان کہاں دیتے ہیں مسجد میں یا قبرستان میں ملتا بات کیوں کرتے ہو ادھر نماز مسجد میں جائیں گے ادو نماز نہیں پڑھیں گے آپ بھابتے ہو یا ارے میرے بھائے آپ دیکھیں اتنا سیمپل سا سوال کیا آڈینس کو پتا ہوگا آپ کمنٹس دیکھ کر کے بول سکتے ہیں کہ کہاں پر پڑھا جاتا ہے کہاں پڑھا جاتا ہے نماز جہاں پڑھا جاتا ہے وہ ہی ازان دیا جاتا ہے قبرستان میں ٹھیک ہے تو قبرستان میں دیا جاتا ہے جنازے کا ازان ٹھیک ہے یہ ہمارے ایکس مسلم بھائی ہے یہ آئے ہے پیار کے ساتھ یہ آئے ہے دیکھیں ایکس مسلم بھائی آہ تو یہی میرا آج سٹریم اسی کے اوپر میں جو آپ کر رہے ہیں آپ میرا مطلب کام کر دی ہے یہ ایکس مسلم بھائی تھے جو ہم کو بتا رہے تھے کہ جنازے کی جو نماز ہوتی ہے اس کی ازان قبرستان میں ہوتی ہے واہ ہمارے چینل آئی آئر پی سی انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک تو دیکھ لیا ایکس مسلم کی طریقے سے گول بھوما رہا ہے یہ لوگوں کو جنازے کی ازان ہوتی ہے کے پہلی بات تو جنازے کی ڈائریک نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد جو میت ہوتا ہے اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو انہیں بیسک نے بتا ہے انسان پیدا ہونا اور مرنا تو ہی تو بیسک ہے یہ تو ہر مذہب میں انسان تو مریں گا اور پیدا بھی ہوں گا تو یہ بات تو بیسک ہے چلو اگر شادہ بھائی کچھ ایسا سوال کرتے جو ٹریکی ہوتا تو مان لیتے لیکن جنازے کا سوال جس میں ازان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس میں اس آدمی کا فض جانا اس سے ثابت ہوتا ہے ایکس مسلم کوئی چیز نہیں ہے ایکس مسلم ہوتے ہیں تو وہ لبرل مسلم ہوتے ہیں یا پھر ایسے مسلم جو مسلمان تھے ہی نہیں یا پھر اس طریقے میں نون مسلم یا ہندو جائے شیرام کا بول رہا تھا بھائی جائے شیرام ہم کیوں بولے ہم کہہ رہے تم کو اللہ اکبر بولو آ کر پکڑ کر گلہ پکڑ کر تو زبردستی نہیں ہونی چاہیے جائے شیرام ہم کو نہیں بولنا ہے تو ہمیں زبردستی بولنے کیلئے مجبور نہیں کیجئے اسلام علیکم خدا حافظ اللہ حافظ حیال رکھئے اپنا